اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر سید علی حسنین تو پہلے آپ لوگ کے ساتھ اپنی اس ویک کی اچیومیٹس جو ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں تو اچیومیٹ ہماری پریمیم گروپ کی تھی تو پریمیم گروپ کے اندر جو ہے آٹھ سپٹمبر کو جو ہے میں نے ایٹی آر ایل کے اندر جو ہے بائیکال دی تھی بائنگ تھی ہماری دو سو چھبیس سے دو سو چھتیس کی رینج کے اندر فائنل ٹارگٹ تھا دو سو ساٹھ رپے کا تو الحمدللہ چھبیس سپٹمبر کو اس کے اندر ہمارا جو فائنل ٹارگٹ تھا وہ اس نے اچیوم کر لیا تھا دوسری اچیومیٹ تھی ہماری این آر ایل کے اندر این آر ایل کے اندر جو بائیکال میں نے اس یوٹیوب چینل کی اوپر بھی دی تھی اور ساتھ میں اپنے پریمیم گروپ کے اندر بھی تو یہ پریمیم گروپ کا ہی سگنل تھا جس کے اوپر میں نے بائیکال دی تھی بائینگ تھی ہماری 192 سے لے کر 201 کی رینج کے اندر فائنل ٹارگٹ تھا دو سو پندرہ رپے کا الحمدللہ یہ بھی چھبیس سپٹمبر کو اس نے فائنل ٹارگٹ اچیوم کر لیا ہے اس کے بعد جو تھرڈ اچیومیٹ تھی ہماری اس ویک کی اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ اچیومیٹ تھا جو کہ یوٹیوب چینل کے کمیونٹی سیگمنٹ کے اندر میں نے شیئر کی ہوئی ہے تو جو تھرڈ اچیومیٹ تھی وہ تھی ہمارے پاس میپل لیف سیومیٹ کے اندر میپل لیف سیومیٹ کے اندر آٹھ سپٹمبر کو میں نے بائیکال دی تھی بائینگ تھی ہماری تقریبان 28 روپے کے لگ بھگ فائنل ٹارگٹ تھا 31 روپیز کا تو یہ الحمدللہ 27 سپٹمبر کو اس نے جو فائنل ٹارگٹ ہے وہ اچیوم کر لیا ہے تو دوستو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ فیوچر میں اسی طرح ٹیملی بائی سیل کے سگنل آپ لوگ کو بھی ملتے رہے تو اس کے لئے آپ میرا پریمیم گروپ جو جائن کر سکتے ہیں جس کے لئے آپ نیچے دیئے کہ ورٹس ایپ نمبر پر میسج کر کے اس کی جیمف ڈیٹیل لے سکتے ہیں چارجز بھی اس کے بالکل منیمم سے ہیں ون ٹائم جو ہے چھ ہزار آپ پے کر کے پورے سال کے آپ میمبرشپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اور کوئی بھی چارجز نہیں ہیں تو نقصان اس کا صرف یہ ہے کہ آپ کو ایک دفعہ چھ ہزار جو وہ پے کرنا پڑے گا اور فائدے اس کے یہ ہوں گے کہ پورا سال آپ سے کوئی بھی اپرچونٹی جو وہ مارکٹ کے اندر جو ہوگی وہ آپ لوگ اسے میس نہیں ہوگی تو ابھی ہم اپنے سیکریپٹس کی طرف چلتے ہیں اور باری باری سے ان کو ڈسکس کرتے ہیں پہلا شیئر جو پوچھا گیا تھا کمنٹ سیکشن کے اندر وہ تھا ہمارے پاس ڈبلیو ٹی ایل آلموسٹ ڈیلی مارکٹ کو والیوم وائز یہی لیڈ کار ہوتا ہے کیونکہ پینی سیکریپٹس کی کیٹیگری میں آتا ہے تو والیومز اس کے اندر اچھے حاصل لگتے ہیں تو اس کے ٹرینڈ کی بات کریں تو سائیڈ ویز ٹرینڈ کے اندر ہے تو سائیڈ ویز ٹرینڈ کے اندر ہم نے جو ہے سپورٹ کی اوپر بائی کرنی ہوتی ہے اور ریزسٹنس کی اوپر ہم نے سیلنگ کرنی ہوتی ہے تو اس کے اگر ہم سپورٹ کی بات کریں تو یعنی اگزیکٹ اپنی سپورٹ کی اوپر یہ موجود ہے تو یہاں کی اوپر اگر اس کے اندر چھوٹے ٹائم فریم کی اوپر 1 آور یا 15 منٹ کے ٹائم فریم کی اوپر آپ کو اگر کوئی اس کے اندر انڈیکیشن ملتی ہے بائینگ کی تو آپ اس کے اندر definitely بائینگ کی طرف جا سکتے ہیں جس کے بعد اس کے اندر جو فائنل ٹارگٹ ہوگا ہمارے پاس وہ ریزسٹنس کا ہوگا جو کہ ایک رپے اور چونتیس پیسے کا ہے تو یہ ہمارے پاس اس میں اگر ایکسپیکٹیڈ اپرچونٹی کی بات کریں تو وہ تقریبا جو ہے اس کے اندر 18-20% کا ایکسپیکٹیڈ گینج ہے وہ نظر آ رہے ہیں لیکن جو ہے ایک پرابر بریک اوٹ کا ویٹ کر لیں جب اس کے اندر پرابر بریک اوٹ ہو جائے تو اس وقت آپ اس کے اندر جب وہ بائینگ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی بھی یہ سائیڈ ویز ہے تو اگر یہ ایک رپے تیرہ پیسی کی سپورٹ کئی آپ کو بتاؤں تو یہ تقریبا ہمارے پاس 23 اگست سے لے کر سوری 31 اگست سے لے کر ابھی تاک جو ہے تقریبا ایک مہینہ گزر چکے تو ایک مہینہ سے جی آپ نے سپورٹ کی اوپر ہی کھڑا ہے تو اس لئے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر پرابر بریک اوٹ کا ویٹ کریں تاکہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے اس کے اندر سٹک نہ ہو اور جیسی آپ اس کے اندر بریک اوٹ ہو بائینگ کریں گے تو آپ کو سٹریٹ اوئے اس کے اندر 15 سے 20% کی ایک جو ہے اپ سائیڈ پہ ریلی جو ہے وہ مل سکتی ہے باقی پریمیم گروپ کے اندر جو ہے میں اپ ڈیٹ کر دوں گا جیسے ہی وہ اپرچنٹی ملے گی WTL کے بعد جو نیکس سکریپٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس ہسکول پٹرولیم ہسکول پٹرولیم کو اگر ہم چارٹس کی اوپر دیکھیں تو ہسکول یہ ہے یہ اپنے ڈاؤنٹرینڈ کے اندر آ رہا ہے تو ڈاؤنٹرینڈ کے اندر اگر ہم اس کے expected levels کی بات کریں جہاں تک یہ نیچے گر سکتا ہے تو expected جو level ہے اس کا تقریباً چار پہ اٹھائیس پیسے کا level ہے تو یہاں تک اس کی price expose ہے کہ یہاں تک یہ نیچے گر سکتی ہے آنے والے دنوں میں تو ایک تو یہ چینل کے اندر موگ کر رہا ہے تو چینل کی بھی سپورٹ تقریباً یہ چار پہ اٹھائیس پیسے کے لگ بگ بنتی ہے اور اگر ہم چینل کی resistance کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس تقریباً پانچ رپے اور نوے پیسے کے لگ بگ بنتی ہے تو اگر یہ prices اس کی upside کی اوپر اٹھیں تو جو لوگ اس میں higher rates کی اوپر stuck ہیں تو یہ تقریباً پانچ رپے اسی پیسے پانچ رپے نوے پیسے کی range کے اندر اس میں سے جائے selling car کی اس میں سے جائے اپنے exit جائے وہ اختیار کر سکتے ہیں باقی downtrend کے اندر ہے lower levels اس کے تقریباً چار پہ اٹھائیس پیسے تک جائے اس کے expose ہے وہاں تک جی نیچے گر سکتا ہے ہسکول کے بعد جو next script ہے ہمارے پاس وہ ہے TRG پاکستان TRG پاکستان کو اگر ہم دیکھ لیں charts کی اوپر تو TRG جو ہے وہ بھی ہمارے پاس اگر اس کے trend کی بات کریں تو یہ ایک sideways trend کے اندر ہے تو sideways trend کے اندر اس کے پاس sport جو ہے وہ تقریباً 87.82 کی sport ہے اس کو multiple time as a sport یہ لے چکے تو اگر ہم اس کی sport کو گھن لیں تو تقریباً 1,2,3,4 اور 5 پانچوی دفعہ یہ اپنے sport کی اوپر کھڑا ہے تو یہاں کی اوپر اس کے اندر potential موجود ہے کہ یہاں سے یہ bounce back کرے upside کی اوپر تو اگر آپ نے اس کے اندر trading کرنی ہے تو آپ اس کو watch list کے اندر رکھ سکتے ہیں اگر جیسے یہ 93 رپیس کی اوپر volumes کے ساتھ closing دے تو پھر آپ definitely اس کے اندر buying کی طرف جا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کے اندر تقریباً 10-15 رپے کا gain upside کی اوپر ملے گا اور یہ اوپر resistance trend line کی resistance کی طرف جائے گا جو کہ تقریباً 103 رپے کے لگ بھگ ہے یعنی آپ کو straight away 10 رپے کا اس کے اندر gain مل سکتا ہے تو باقی اس کے اندر جب تک proper 93 رپیس کا یہ breakout نہ کریں تو آپ safe side کے لیے آپ اس کو avoid کر سکتے ہیں اور اگر ہم نیچے کی بات کریں تو 87 رپیس کا اگر یہ level downside کی اوپر break کر دیں تو پھر definitely آپ نے اس سے دور ہٹ جانا ہے پھر یہ آپ نے ایک red zone کے اندر دہال ہو جائے گا جہاں کے اوپر اس کے اندر بہت زیادہ risk جو ہے وہ انوال ہوگا لیکن یہاں کے اوپر جو تقریباً 88 کے اوپر یہ بھی کھڑا ہے تو اگر یہ 93 کا level break کرتے آنے والے دنوں میں تو پھر definitely آپ جو ہے اس کے اندر buying کی طرف جا سکتے ہیں باقی جب premium group کے اندر جب اس میں یہ opportunity ملے گی تو premium group کے اندر جو ہے میں update timely کر دوں گا TRG کے بعد جو ہے وہ ہے ہمارے پاس LPL لال پیر power limited LPL کو گرام charts کی اوپر دیکھیں تو LPL کے اندر جو ہے اب بھی dividend ملا تھا کچھ ٹائم پہلے اس کے اندر 15 رپے کا تو اس کے بعد 15 رپے اس کی price جب وہ نیچے گری تھی تو اس کے بعد جب price جب انہی levels کے round board جب consolidate کر رہی ہے تو اگر اس کے اندر آپ کو میں level بتاؤں تو اگر آپ اس میں high rates کے اوپر stuck ہیں اور dividend لینے کے باوجود بھی آپ کا جو ہے last کے اندر پورا نہیں ہو رہا تو upside کے اوپر آپ کے پاس level ہوگا 17 رپے کا اگر 17 رپے کی اوپر اس کی price آ جائے یعنی recent level سے ڈیڈ رپے اوپر اور percentage اگر ہم دیکھیں تو وہ تقریباً بنتی ہے اس کی 10% کے لگ بگ بنتا ہے level تو اگر یہ 10% یعنی 17 رپے کے لگ بگ اس کی price آ جائے تو جو لوگ اس کے اندر high rates کی اوپر stuck ہیں تو definitely وہ اس levels کی اوپر اپنا exit جا احتیار کر سکتے ہیں باقی جو long term کی investors ہیں وہ اپنی strategy کے مطابق اس کو چاہے hold رکھنا چاہے یا sell کرنا چاہے وہ ان کی مرضی یا باقی جو trading کرتے ہیں اور trading trader جو ہے اس کے اندر فسے ہوئے ہیں ان کو level میں نے بتا دیئے کہ 17 رپے کے لاب اگر اس کی prices آ جائے تو وہاں کی اوپر definitely انہیں جو ہے اس میں سے exit جا وہ اختیار کرنا چاہیے LPL کے بعد اگر ہم دیکھیں تو next script ہے ہمارے پاس cement sector کا share ہے FCCL فوجی سیمٹ company limited فوجی سیمٹ company limited کو اگر ہم charts کی اوپر دیکھ لیں sorry دوسری company جو کھل گی یا international company یا کوئی فوجی سیمٹ company FCCL کو اگر ہم charts کی اوپر دیکھیں تو trend کی اگر ہم اس کی بات کریں تو کوئی ایسا جس کا proper trend ہے نہیں تو اس کی price جب predict کرنا بھی مشکل ہے لیکن اگر ہم weekly time frame کی اوپر دیکھیں تو اس کے پاس strong sport روٹ ہے دس روپے ترانوے پیسے کی اور اگر immediate resistance کی بات کریں تو وہ جائے اس کے پاس گیارہ روپے اور پیانتیس پیسے کے لگ بگ ہے اسی لیول سے دو دن اس سے لگاتا یہ ریزیسٹنس لیتا رہا ہے تو باقی اگر sport کی بات کریں تو sport اس کے پاس دس روپے نوے پیسے کی ہے اور weekly time frame کی ریزیسٹنس کی بات کریں یعنی ایک تو ہمارے پاس گیارہ روپے اور پیانتیس پیسے کے لگ بگ کا لیول ہے وہاں کی اوپر اگر آپ higher rates کی اوپر stuck ہے تو وہاں پہ exit اختیار کر سکتے ہیں اور دوسرا لیول جو ہے ہمارے پاس weekly time frame کی اوپر 12 روپے اور پچیس پیسے کے لگ بگ ہے تو اگر ان دو لیولز کی اوپر prices آئے اور آپ higher rates کی اوپر اگر اس میں stuck ہے تو definitely یہ دو لیولز آپ کے پاس ایک پوائنٹ ہوں گے جہاں کی اوپر آپ اس کے اندر جائے اپنی جو trade اس کے اندر close کر اس میں سے اپنا exit جو اختیار کر سکتے ہیں باقی ایسا جس کا trend ہے نہیں تو proper level جائے وہ آپ اس کے اندر بتائے نہیں جا سکتے کہ ان کے اندر کن لیولز کے پر جو trading کرنی چاہیے fccl کے بعد اگر ہم دیکھیں تو شیل کو گرم charts کی اوپر دیکھیں تو اپنے one day کے time frame کی اپ trend کے اندر آ رہے تو جب اپنے trend کے اندر داخل ہوا تھا تو اس YouTube channel اور premium group کے 27 september سے time اوپر جا چکے تو دو مہین نے ہو چکے ہیں اس کے اندر کوئی بھی momentum نہیں بان رہا تو باقی یہ اپنے trend کے اندر مجود ہے لیکن یہ sideways consolidate کار رہے تو آپ اس کو watch list کے اندر رکھیں جیسے اس کے اندر کوئی breakout ہوگا تو آپ definitely اس اندر بائنگ کی طرف جب جا سکتے ہیں تو پھر آپ اس کے اندر ایک اچھا حاص جب gain مل سکتے اور زیادہ time بھی یہ نہیں لے گا لیکن جتنی دیر یہ consolidate کار رہے اتنی دیر آپ اس کو avoid کریں کیونکہ آپ investment جب gain اس کے اندر نہیں مل سکتا جیسی breakout ہو تو آپ definitely اس کے اندر بائنگ کی طرف جب جا سکتے ہیں trend اس کا اب بھی آپ ہے باقی strong sport کی آپ بتا دوں تو وہ ہمارے پاس ہوگا تقریبا 132 روپے کا level اور دوسری sport ہوگی وہ ہمارے پاس 127 روپیز کا level ہوگا اور resistance کی بات کروں تو جو first resistance ہے ہمارے پاس 138 point 8 کے لگ بگ ہے تو shell کے بعد اگر ہم دیکھیں جو next script ہے ہمارے پاس ATRL attack refinery limited ATRL کو اگر ہم charts کی اوپر دیکھ لیں تو ATRL کو پہلے ہماری week achievement بھی تھی trade setup بھی آپ لوگ کر سکے تو ATRL کو اگر ہم charts کی اوپر دیکھیں تو یہ چینل formation تھی تقریباً 235 روی بگ تو انہی levels کی اندر بائنگ بنتی تھی اور اس کے بعد جتنی چینل کی چڑھائی ہے اسی چڑھائی کے مطابق اس کا اوپر target set کرنا تھا وہ تقریباً 260 روی بگ بان رہا تھا تو یہ ہمارے premium group کا signal تھا 8 سپٹمبر کو ہم نے بائنگ کی تھی تو یہ same channel بنا ہو ہے جو چارٹ کی اوپر آپ کو نظر آرہ رہا بائنگ 226 سے 236 پہ ہم نے کی تھی 260 کا target 26 سپٹمبر کو اس نے achieve کر لیا تو یہ اگزیکٹ جیسے اس نے breakout کیا تھا تو 236 روپے 235 روپے کے لگ بگ ہم نے بائنگ کی تھی اور 260 کی اوپ سیلنگ کر چکے اگر اگر ہم اس کے فردر دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو اس نے تارگیٹ اچیو کرنے چاہیئے اب نیکسٹ اس کے اندر کیا سٹریٹیجی مووو کر رہا ہے تو اگر آپ اس کے اندر بائنگ کرنی ہے تو آپ ویٹ کریں آپ کو ایک ڈسکاؤنٹر ریٹ کی ملے اور ڈسکاؤنٹر ریٹ اگر آپ بتاؤ تو 234 روپے کے لگ بگ اس کے اندر جب وہ بان رہے تو 234 روپے کے لگ بگ اگر اس کی پرائیس آئیں تو پھر آپ اس کے اندر بائنگ کی طرف جا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی آپ کو کنفرمیشن کی ضرورت ہوگی تو جو اڈوانس لیوز کے ٹیکنیکل بندے جانتے ہیں تو خود کنفرمیشن کی اوپر بات ٹریڈنگ کر سکتے ہیں تو باقی جو ایک اوور ویو کے طور پہ آپ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ 234 روپ اس کے اندر بائنگ کریں گے تو اگر ٹریڈ فیل بھی ہو جائے گی تو آپ کو بڑا لاس جا وہ نہیں ہوگا اور اگر یہاں سے باؤنس بیک کرتے ہیں تو جو صرف لیوز کی اوپر کام کرتے ہیں تو اچھا پاس NRL National Refinery Limited اس کے اندر بھی ہماری Achievement تھی اس week کی تو NRL کو اگر ہم چارٹ کی اوپر دیکھیں تو اس کے اندر ایک reversal آیا تھا بھی ریسیٹ بلکہ پہلے اگر ہم اس کو 1 hour کے ٹائم فریم کی اوپر دیکھیں تھی 192 سے 200 کی رینج تھی 19 روپے کا جب اس نے بریک اوٹ کیا تھا اس کے اندر بائی بائنگ بان دی تھی اور 215 روپے کا ہمارا فائنل ٹارگٹ تھا تو یہ الہمدللہ اس week میں یہ اچیو کر چکے اب 218 کے لگ بائنگ ٹریڈ ہو رہے تو باقی اس میں پوٹینشل موجود ہے کہ تقریباً 224 25 تک یہ اوپر جائے تو جنہوں نے 200 روپے کے لگ بائنگ کی ہے تو وہ definitely اس کو consider کر سکتے ہیں اپر تارگٹ کے لئے اور باقی جنہوں نے نیو بائنگ کرنی تو وہ اس کو آوائیڈ کریں ایک dip کا wait کریں دوبارہ سے اس کے اندر اگر dip کی اوپر آپ کو اس کی prices مل جائیں dip کا level آپ بتا دیتا ہوں تو پھر آپ definitely دوبارہ سے اس کے اندر buying کر سکتے باقی جنہوں نے already buying کی ہے تو وہ اس کو trail کر سکتے ہیں اگر dip بات کریں تو 197 یعنی تقریباً 200 روپے کے لگ بھگ لیول بنتا ہے اگر 200 روپے کے لگ بھگ اس کی prices آپ کو ملیں تو پھر آپ definitely اس کے اندر buying کی طرف جب جا سکتے ہیں وہ اگر trade یہ فیل بھی ہوگی تو بڑا لاس نہیں ہوگا اور اگر یہاں سے پرائیس باؤنس کر جاتی ہے اور اگر باؤنس کرے گی تو آپ کو ایک اچھا حصہ جب مل سکتا ہے لیکن یہ کہ لیول نہیں ملتا تو آوائیڈ کریں دوسری شیئر کو دیکھ لیں جس کے اندر آپ پرچیوٹی ملے جو لیول بتائی جاتے تو وہاں کی اوپر جائے اس شیئر کے اندر کام کر لیں یہ نہ ہو کہ آپ سوچیں کہ لیول نہیں آ رہا لیول نہیں آ رہا جیسے آپ بائنگ کریں گے جس دن آپ بائنگ کر لیں گے اس دن پرائیس جائے وہ نیچے گر جائے گے نرل کے بعد اگر ہم دیکھیں نیکس شیئر ہے ہمارے پاس مل سی سی سیکٹر کا شیر بائنگ تھی اب اس کا ٹریٹ سی اپ ای اڈ چک ہے دیکھ لیتے ہیں اگر وان آور کے ٹائم فریم پر شو ہوتا ہے تو اس نے بھی چینل فارمیشن کا بریک اوٹ کیا تھا تو اس بریک اوٹ کی تھی بائنگ اگر آپ کو لیول میں بتا دوں اور جو اس نے ہائی لگا تھا اس ویک کے اندر 30 روپے اور 92 پیسے کا وہاں کی اوپر یہ ہماری اس کے اندر ٹریٹ جو ایک سکسیسفل ٹریڈ رہی ہے تو باقی اس کے اندر آپ لگ انہیں اگر واش لیسٹ کے اندر رکھ لیں تو باقی ہے کہ یہ confusing سے سائیڈ ویز ایک چینل ٹرینڈ کے اندر ہو چکے ہے تو ابھی 50% چانسز ہیں کہ پرائیس اوپر اٹھ جائے اور 50% چانسز ہیں exit کر جائیں باقی جو ابھی کی صورت حال اس کے مطابق اس کے اندر کوئی ایس مجھے سمجھ نہیں آرہے اس کے چارٹ اگر فیوچر اندر اپرشنٹی ہوگی چاہے وہ اپسائیڈ کی ہوگی تو پھر انشاءاللہ وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو حال مست تمام شیئر جو ہم نے ڈسکس کر لئی ہے ویڈیو بھی کافی لمبی ہو چکی ہے تو ویڈیو اگر آپ لوگ کو پسند آئیے تو کانجل اس کو ضرور لائک کریں کافی میں نہ لگتی ہے اس کو بنانے کے اندر دوستوں کے ساتھ شیئر